اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سیف اللہ ڈاکٹر آف میڈیسن این اومی بیتھک فیزیشن سیفلس آتشک یہ سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز جن کو ایسٹی ڈی کہتے ہیں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جو کہ ٹریپونیما پلیڈیم ایک بیکٹیریا ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھیلتی ہے یہ مرض آتشک زیادہ جو مریض ہوتا ہے اس سے جنسی تعلق قیم کرنے سے لاحق ہوتا ہے اور جب متاثرہ حصے سے جسم کا کوئی صحت مند حصہ ٹکراتا ہے تو یہ جراسیم اس حصہ میں سرائط کر جاتے ہیں اور اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ عضو خاص پر عضو تناسل پر ایک خراشدار بھار ہوتا ہے ایک دانہ نکلتا ہے جو بعد میں ایک السر کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اگر اس کا مناسب اور بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ السر جو ہوتا ہے وہ دائمی صورتحال دائمی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے ابتدا کی زخم کی ظاہر ہونے کے بعد چند ماہ کے بعد اس کا دوسرا جو ہوتا ہے وہ مرلہ دوسرا دور جو ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے اور جس میں بخار ہوتا ہے جسمانی کمزوری ہوتی ہے گلے کی خرابی ہوتی ہے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے قبض ہوتی ہے سر کے بال جو ہوتے ہیں وہ جھڑتے ہیں اور گرنا شروع ہوجاتے ہیں اور عموماً یہ پیریڈ جو ہوتا ہے وہ تین سال تک رہتا ہے اور اس کے بعد اس کا تیسرا درجہ جو ہوتا ہے تھرڈ سٹیج جو ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے جس کی وجہ سے جسم میں گلٹیاں بنتی ہیں اس کے علاوہ جلد جو ہوتی ہے اور مسلز جو ہوتے ہیں غزا کی نالی جس کو ایسو فیگس کہتے ہیں لنگز فیپڑے اور ہارٹ اور ڈرین جو ہوتے ہیں دل دماغ اور جگر اس سے متاثر ہوتے ہیں یہ مرض انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے ہومیوپیتھک ادویات سیفلس کے لیے آتشک کے لیے بہت زیادہ محصر اور مقید ہوتی ہیں اگر خون بہت زیادہ خراب لوگیا ہو اور جسم پر پنسیاں نکل رہی ہوں اور بال جھڑ رہے ہوں اور گر رہے ہوں اور زخم بن رہے ہوں تو ان کے لیے ایکینیشیا یہ مدر ڈنچر میں استعمال کی جاتی ہے اور سیفلس کا جو سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے دوسرا درجہ ہوتا ہے جب ہڈیاں میں درد ہوتا ہو اور ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ گلنا سڑنا شروع ہو جائیں تو ان کے لیے اور رات کو خاص طور پر ہڈیاں کے اندر درد شدید ہوتا ہو تو ان کے لیے اورومیٹ یہ 200 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے اور زخم سے بدبودار مواد اگر نکرہا ہو اور اس کے علاوہ موہ میں تھوکی بہت زیادہ زیادتی ہو تو ان کے لیے مرک سال یہ 200 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے اور ازوی تناسل پر اگر مسے بن گئے ہوں بھار سے بن گئے ہوں وارڈ سے بن گئے ہوں جن میں شدید درد ہوتا ہو اور کبھی کے بار کھون بھی آتا ہو تو اس کے لیے نائٹرک ایسڈ یہ 30 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے یہ میڈیسن سیفلس کے لیے اور آتشک کے لیے بہت زیادہ موثر اور مفید ہوتی ہے اور ہمیشہ کی طرح اگر میری ویڈیو پسند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویمنٹس کریں اور شیئر کریں موسیقی